سیدھے ہاتھ پہ جو خالی جگہ نظر آئے گی وہاں سورہ فیل کا واقعہ پیش آئے گا تو اور رکھئے گا سیدھے ہاتھ پہ نظر رکھئے گا میلے ساہد استغفار پڑھئے گا یہ آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گا یہ جامنی کنر کا بورڈ آئے گا اُلٹے ہاتھ پہ بھی اوپر کی طرف دیکھیں گا وہ جامنی کنر کا بورڈ ہے جس پہ لکھا مزلفہ ہیں اور یہاں سے یہ سیدھے ہاتھ پہ یہاں سے مزلفہ ختم ہو گیا یہ جامنی کنر کا بورڈ گزر گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سورہ فیل کا واقعہ پیش آئے استغفراللہ استغفراللہ آگے سیدھے ہاتھ پہ گرین کنر کا بورڈ آپ کو نظر آرہا ہے یہ لکھا ہے مینہ سٹارٹ یہ اوپر لگاوا ہے یہ گزر گیا یہاں سے مینہ شروع ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ مینہ ہے وہ مینہ نہیں ہے مینہ یہ ہے اصل میں مینہ یہ ہے تو یہاں ہم وادی مینہ میں داخل ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں زباہ کرنے کے لئے لے کر آئے تو راستے میں شیطان نے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے اسے بسم اللہ اللہ اتفر کہہ کر ساتھ کنکر مانے اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اپنی آکھوں سے کپڑا باندھا چھوڑی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھی تو اللہ نے جنت سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مینڈہ بھیجا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں زبا ہوا آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو شوئے شوئے رہا شیخ یہ آپ نے آپ کو دیکھیں یہ یلو رنگ آپ پیلے رنگ کی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے آگے کی طرف پیشے کی طرف میں دیکھئے گا آگے کی طرف دیکھیں یہ یلو رنگ کی پیلے رنگ کی بیلڈنگ آپ کے سامنے آئے گی اور جیسے ہی یہ بیلڈنگ ختم ہوگی تو پہاڑ کے کونے پر آپ کو ایک چھوٹا سا گمبک بنا نظر آئے گا اب یہ بیلڈنگ آپ کے سامنے آگا ہے یلو رنگ کی آگے ایک طرف نظر اکھے گا انشاءالہ جیسے ہی آئے گا جیسے ہی آئے گا آپ کو بتا ہوں یہ یلو رنگ کی جو بیلڈنگ آپ کے سامنے آگئی ہے جیسے ہی یہ ختم ہو پہاڑ پہ دیکھئے گا اپنے آئے گا آپ کو بنا نظر آئے گا امیر صاحب بس تھوڑا سا ہی در ہے یہاں سے مگر نہیں آئے گا بچوں ترمہ پڑے گا یہاں سے نظر آئے گا وہ سامنے سے کھئے وہ کمبک بنا نظر آگے آپ کے پہاڑ کے کونے پر وہ چھوٹا سا گمبک بنا نظر آئے گا دی اقرابی لہو بس آئی شوہے شوہے سور شوہر سور شوہر سور بھائی ابھی آئے گا نظر وہ دیکھئے وہ سامنے پہاڑ پر نظر آرہا سبری